ایک حساب سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ان کا یہ بھی لگتا ہے کہ یہ سکیرڈ ہیں سیما ایدر جو ہے ڈرے ہوئے ہیں یہ لوگ سارے کہ مومن ملک کو کیا جواب دے ٹھیک کیونکہ ہے تو سارا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس دوسرا اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کا حل نہیں چاہتے ہیں اس سارے مسئلے کا اور ابھی تک جو ہے وہ اسی اپنے جو ایک جھوٹ اور جال سازی کی چکر میں پڑے ہمیں کہ بھئی ہم نے جو ہے نا وہ بس اپنا ہی کام رکھنا ہے ہم نے اپنے ہی صاحب سے چیزیں کو چلانا ہے ہم نے کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ نہ مومن ملک کے سنیں نہ غلام مہدر کی نہ یہ باقی کسی کے یہاں پہ یہ اینکر نے پوچھا کہ بچے جو ہیں لوگ سیپریٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں لوگ آپس میں اس طرح وہ ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے یہ اپنے بچے اگر غلام مہدر سے ملنا چاہیں تو آپ انہیں ملنے دیں گی تو اس پہ سیما مہدر نے کہا کہ جی میں بچے اگر میرے بچے چاہیں گے تو وہ ان سے مل سکتے ہیں میں ان کو نہیں روکوں گی لیکن بچے ملیں گے نہیں کیونکہ غلام مہدر جو ہے نا وہ ہمیں کافی عرصہ پہلے چھوڑ کے چلا گیا تھا اور بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا بچے میں نے پا لے ہیں تو اس پہ یہ ایک اور بھی بات سیما مہدر کی طرف سے جو تھی وہ یہ تھی کہ بھئی کوئی بھی دنیا کی عدالت جو ہے وہ بچوں کو ایک ماں سے علیہ دا نہیں کرتی ہے تو اس پہ بارحال ہماری طرف سے پہلا نمبر تو یہ ہے کہ سیما مہدر کو اچھی طرح پاتا ہے کہ جو غلام مہدر کا وکیل ہے مومن ملک جن کا نام ہے وہ کون ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کس طریقے کی کاروائی کر رہے ہیں اور اس پہ میرا خیال ہے کوئی دور آئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی میڈیا کو جب پتا ہے میڈیا والے ان کو لے رہے ہیں ٹی وی چینلز لے رہے ہیں تو پھر یہ تو مطلب عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ کوئی کہے کہ جی مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے ٹھیک ہے جی نمبر پون نمبر ٹو اس سے ان کی وہی ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا ان کی شکست بھی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ایک لیسٹ بات تو کی جا سکتی ہے نا ٹھیک ہے آپ اپنا پوائنٹ اف ڈیو رکھئے لیکن اس سے لگتا ہی ہے کہ یہ لوگوں نے خوشی ہے اور وہ نہیں پتا ہے یا پھر وہی بیسے کہ ٹھیک ہے جی ہم اگنور کرتے ہیں تیرڈ تنگ یہ ہے کہ جو اپی سنگھ ہیں وہ خموش ہیں اور ان کی خموشی جو ہے وہ دو جانا پیش خیمیں ہیں یا تو یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں صدی سی بات ہے جس کے زیادہ امکان ہے کیا وہ کیا یہاں پہ بات کریں لیگلی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کافی مرتبہ کہا ہے کہ ان لیگل ٹرمز ان لیگل گراؤنز اپی سنگھ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس ساری چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سیما حیدر کا جو کیس ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہیں ان ایسینس کے الیگل یہ وہاں پہ گئی ہے اور ادھار کارڈ اس نے غلط بنایا وہ تو خیر پولیس کی ملی بغت بھی سامنے ملی بغت جیسے ہم کہتے ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں بٹ جو اے پی سنگھ جی ہیں وہ اس وقت خموش ہے اب ان کی خموشی کیوں ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ تو پھر اب بعد میں ہی پتہ چلے گا لیکن اتنا سب کو اب پتہ چل رہا ہے کہ اے پی سنگھ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا اے پی سنگھ جی جو ہیں وہ اپنا کیا نام ہے اس کا بوریہ بستر گول کر کے نکلنے کے چکر میں اے پی سنگھ جی جو ہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ پہلے تو ہر مومنٹ پہ بھاگے بھاگے آتے تھے اور آ کے ساری چیزیں کرتے تھے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اے پی سنگھ جی جو ہمارے کیا نام ہے ہم کا روشن عظیم بھائی ہیں ان کو کہتے تھے کہ ان کے پاس بی ٹو جی پلان ہے اور ہمارے پاس اے پلان ہے لیکن اب جو ہے نا وہ خاموش یہ جو انٹرویو جس کے میں بات کر رہا ہوں انڈیا نیوز نیشنل پہ چلا چین چیار گھنٹے کہ انہوں نے جیسے بھی انہوں نے سٹریم کی ہے اس کے اوپر تو اس میں میرا تھا کہ میں اے پی سنگھ کو سنوں کہ اے پی سنگھ جی جب سے مومن ملک صاحب نے یہ کچھ کیا ہے تو اے پی سنگھ جی کا ریسپونس اس میں کیا آتا ہے یہ کیا سوچ رہے ہیں تو ظاہر ہے ڈارٹ کنیکٹنگ ہی ہوتا ہے تو اس سے بندے کو تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں لیکن اس میں اے پی سنگھ کا مہنے نہیں سنا ہو سکتا ہے کیونکہ کافی لینگ تھی انہوں نے کیا ہوتا تو شاید اس میں ہو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اے پی سنگھ کے پاس ہے کچھ نہیں ورنہ اگر کچھ ہوتا لیگلی اگر اس پوزیشن میں ہوتے کہ مومن ملک صاحب کو یہ ریسپونس کر سکتے تو اے پی سنگھ جی ایک منٹ بھی نہ لگاتے اے پی سنگھ جی کے پاس اب مجھے لگ رہا ہے کہ بچا کچھ نہیں ہے اور اب وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو